دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو خوشخبری ہے وہ اسٹورنٹس کے لئے جنہوں نے ایف ایسی کی ہے یا ایف ایسی کی پرچے دیئے تو ان کے لئے بلوٹسان یونیورسٹی میں ایڈمیشنز کے جو شیڈول ہے وہ دو دارہ تیریس کی جو ایڈمیشنز ہے وہ اوپن ہو چکے تو بلوٹسان یونیورسٹی مختلف پروگرام سافر کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کا مند کریں جس دپارمنٹ میں آپ لوگ ایڈمیشن لے سکتے ہیں مختلف دپارمنٹ سے جس میں فکلٹی آف فارمیسی ہے فکلٹی آف ڈی پیٹی ہے فکلٹی آف آرٹس ہے فکلٹی آف سوچل سینس ہے فکلٹی آف لیٹرچر ہے فکلٹی آف مطلب مختلف پروگرام سے تو ان کا جو لاس دیٹا یہاں پر منشن کی ہے کہ لاس دیٹ کب ہے اور کس طرح آپ لوگوں نے سیمیٹ کرنی ہے فارم اور سب سے پہلے آپ لوگوں نے جانا ہے وہ ویب سائٹ پر ویب سائٹ پر جانے کی بعد ویب سائٹ کے جو لنک ہے میں نے ڈسکرپشن میں دی یہ دیکھو جیس ویب سائٹ دیکھو یونیسٹی آف بلوٹسان کوئیٹرین میں مین کیمپس اور سب کیمپس میں بی ایس چھار سالہ اور فارم ڈی ڈی پیٹی پانچ سالہ دوزار تیس کے داخلوں کا علاق کر دیا ہے اور جیسے لنک آپ اپن کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے ایسا انٹرفیس دیکھ رہے کو ملے گا آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپلائی اونلائن کرنی ہے اپلائی اونلائن کرنے کے بعد آپ اپنے ڈیٹرل جو بھی آپ کے ایفیسی کی مارکس ہے وہ آپ یادے کو سائن اپ انفارمیشن نام انٹر کرے سی ایمیل پاسوارڈ سب کچھ پھر سائن اپ کرنے کے بعد آپ لوگوں کو آگے آپ لوگوں کے مارکس حوالے سے جتنی مارکس ہے وہ پوچھے گا وہ انٹر کرے اس کو کرنے کے بعد آپ اس کی پرنڈ نکالے پرنڈ نکالنے کے بعد آپ لوگ دوسری بات اپنے بینک چالان لازمی نکالے بینک چالان آپ لوگوں کو یونیورسٹی کی فرنڈ پر ملے گا وہاں پر مختلف موجود ہے وہاں سے آپ لوگ کر سکتے ہیں بلوٹسانگ یونیورس اٹیچ کریں ابھی ایف ایسی کیا میٹرک کے جو ڈی ایم سی بغیر ہے ان کے چار چرکاپی اپنے لگانے جس دپارمنٹ میں آپ نے اپلائی کرنی ہے اس کے لیے اور اپنے بینک چالان فیس بھی اس کا نیو جو فیس ہے سارے فیس نہیں جمع کرنا بس یہ جو انٹری فیس ہے وہ وہ مختلف دپارمنٹس کی مختلف فیس جس طرح فارمیسی میں اگر آپ نے ایڈمیشن لینا ہے پانچ سالے پرگرام ہے تو وہاں پر آپ نے ایک ہزار فیس ہے انٹریس کے لئے جمع کرنا ہ ہوتا ہے دو آزار سکر مطلب 3500 لگ جاتا ہے دوسری دپارمنٹس کے سستے ہیں لیکن فارمیسی ڈی پیٹی کی مہنگے ہیں تو پھر ان کا ٹیسٹ ہوگا فارمیسی اور ڈی پیٹی کا ٹیسٹ ہوگا بازریہ انٹی ایس باقی جتنے بھی دپارمنٹس سے ان کے ٹیسٹ اپنے ہی جو ڈی پارمنٹس سے ہوئی آپ کے دپارمنٹ ٹیسٹ آپ لوگوں سے لیں گے تو یہ طریقہ کار ہے ایڈمیشن لینے کا بولنسان یورسٹی میں پھر بھی آپ لوگوں کو کچھ س آپ اس پر کلک کریں کہ آپ کو سب کچھ پرسپیکٹس بھی دیکھیں اور آپ لوگ لازمی اپلائی کریں وہ اسٹورنٹ جن کے ریزلٹ اب تک نہیں آیا تو وہ لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں وہ آپ سارٹیفیکٹ پر اور جن کی ریزلٹ آ چکا ہے وہ لوگ تو جو پریویس سال کی ہے تو وہ بھی اپلائی کریں اور آپ لوگوں کا اب دیکھیں جس طرح انگلیش دپارمنٹ میں پچاس سیٹ ہے تو ہزار لوگ اپلائی کر رہے تو پچاس سیٹ ہے تو وہاں پر جن کے مارکس اچھے تو اسی کو جاتا پریفر کریں ب بڑے بڑے دپارمنٹ میں ہو جائے گا اگر مارکس کام ہے تو آپ لوگ وہی اپلائی کر جائے سے کہ لیبریان سینس ہے یا کچھ اور دپارمنٹ سے جہاں پر مطلب اگر کم مارکس بھی ہو تو آپ کو ایڈمیشن مل سکتا ہے ادروائز فارمیسی میں نو سو پلس نمبر لینا چاہیے اگر آٹھ سو پلس ہے پھر آپ لوگوں کو ٹیسٹ میں اچھے مارکس لینا ہے ادروائز آپ لوگوں کو ساتھ سو چیسے والوں میں کو آپ پر ایڈمیشن نہیں مل سکتا تو اور مختلف پروگرامز کا آفر کر رہا ہے یونیورسٹی اپلوٹسن سیلف پارمنٹ سیکنڈ پر اب جس طرح بی بی ہو گیا فارمنٹ سیو کیا ڈی بی ٹی بی آفر کر رہے ہیں پھر اس کا فیس زیادہ ہے باقی کوئی اس میں پھر وہ سیکنڈ ٹیم ہے تو آپ وہی پر بھی اگر آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوتا اور یہ طریقہ ہے جو سیلف کا ہے وہ پھر اس کا جو پہلے مارننگ والے ہوں گے جو گورنمنٹ پر ان کا فیس بھی تقریباً چھویس ہزار ہے اور جو پھر سی سیلف پر چھتالیس ہزار ہے ان کا ایڈمیشن انٹی ایس کے ذریعہ وہ بھی نومبر دسمبر کے دوران جو سیلف والے ان کا اس وقت ہوگا باقی ان کا جو ٹیسٹ شیڈول بہت جلد ہے اکتوبر اگست کے بعد جیسے ہی ایڈمیشن سے ختم ہوں گے پھر آپ لوگوں کے ٹیسٹ سلسلوار ہوں گے اگر جو بھی آپ کا سوال ذہن میں آتا ہے جو نہیں فریش فریش کا انڈی ایٹس ہے ان کا تو پھر آپ لوگ کمنٹ بوکس میں لازمی ہم سے پوچھیں اگر آپ لوگ کو دشو باری ہو رہی ہے کسی بھی حال مطلب ایڈمیشن کے دوران یا باقی آپ لوگوں نے چالان نکالے سٹیشنری سے اور حرف جو آپ دپارمنٹ جمع کرنا چاہتے ہیں اسی دپارمنٹ میں اپنے فارم جمع کرے پھر آپ کو ایک ریسپٹ دے گا پھر ریسپٹ میں آپ کا رول نمبر یا اس طرح آپ لوگوں کو بزر یہ نوٹس اطلاع دی جائیں گی کہ آپ کا ٹیسٹ اس تاریخ ہوگا اور پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ لوگ لازمی مجھے اطلاع دے میں شنل نیکسٹ آپ لوگوں کے ل دیکھیں لازمی یہ یونسٹی کی اپنی ویب سائٹ پر اپنی چینل پر یہ دیا گیا ہے اسی دیموں کو میں سب کچھ جل کے ساتھ سمجھایا گیا ہے تو امید ہے کہ تمام جو نئے ٹونٹس ہیں ان کے لئے یہ ویڈیو کافی ہیلپ فل ثابت ہو چکی ہوگی باقی یہ بات ذہن میں رکھیں اپنے جو کافی جگہ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ سترہ گریڈ سے آپ نے ڈکومنٹس کو اٹیسٹ کرنا ہے اگر یہ نہیں بھی کریں گے تو آپ لوگ کی فارم ایکسٹ ہوں گے یہ بات میں سو پرسند کہتا ہوں کہ آپ لوگ اگر سترہ گریڈ والا افسر نہیں ملتا تو اپنے ڈکومنٹس کو بغیر اسے اٹیسٹ سے آپ جمع کر سکتا ہے یونسٹی اس کو ایکسٹ کرتا ہے اور اس کو میں نے بھی اس طرح کیا تھا تو آپ لوگ اس ٹینشن میں نہیں لے کافی دوستوں کے پاس ایسا ہرس نہیں ہوتا کہ سترہ گریڈ والا افسر کو جا کر اس طرح کروائے تو آپ لوگ اپنے چار چار تصویر اپنے سب کچھ آپ جب اسٹنسلی جاؤ گے تو وہی سے پوچھ پاس کرو پوچ سے دیں گے ٹھیک ہے باقی اپنا رکھیں خیال تینک سرواتیں جزاک اللہ خیر